اسلام علیکم ایمزی چان ہیدر فرام ایکامریز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اگر آپ نے اپنا ایوے کا جو ڈروپ شپنگ اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان سے سیٹ اپ کر لیا ہے تو آپ نے لسٹ کریئٹ کرنے سے پہلے پہلے اپنی بزنس پولیسز جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ کر لینی ہے لسٹ کریئٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے اپنی بزنس پولیسز جو ہے وہ آپ نے سیٹ کر لینی ہے اس کے لیے آپ کو لاغمی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی بزنس پولیسز کریئٹ کریں اس کے بعد آپ لسٹ لائیو کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپنڈ نہیں ہوگا تو ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کوئک ویڈیو میں کہ کیسے ہم نے پاکستان کا جو ڈروپ شپنگ اکاؤنٹ ہے اس کی ہم نے بزنس پولیسز کس طرح سے سیٹ کرنے تو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اور لسٹنگ کے اندر تو جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ نے یہاں سے نیچے سکرولڈ آن کرنا ہے تو آپ کو لیف سائیڈ کے اوپر بزنس پولیسز کا ایک اپشن ملے گا تو یہاں سے میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ای بیر ڈروپ شپنگ اکاؤنٹ تو یہاں سے آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو نیکس ٹیپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے ساری جو بزنس پولیسز ہوں گی وہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل جائے گی ہم نے یہاں سے پوسٹی پولیسز کو ایڈٹ کر لینا ہے جیسے ہی میں ایڈٹ کرتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے لیے آپ نے روائل میل یوز نہیں کرنا کیونکہ پاکستان کے اندر روائل میل آویلیبل نہیں ہے نہ تو آپ نے ہرمیس یوز کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے پولیسز آپ نے سلیک کر لینا ہے سٹینڈرڈ ڈیلیوری فرام آور سائیڈ یوکے فور تو ٹین ورکنگ دیز یہ آپ نے سلیک کر لینا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں پاکستان سے ٹروپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے بھی ٹری ورکنگ ڈیز ہی کرنا ہے جس بھی مارکٹ میں ٹروپ شپنگ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے جو اس کا ڈسپیچنگ ٹائم ہے وہ اپنے ٹری ورکنگ ڈیز ہی کرنا ہے یہ کیوں کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ٹو ڈیز کا ڈسپیچنگ ٹائم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا جو سورس ہے جہاں سے آپ ڈروپ شپنگ کر رہے ہیں اگر وہ کل یا پرسو آپ کی آئٹم ڈسپیچ نہیں کرتا اور آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ملتی تو آپ لیڈ کسٹمر کو ٹریکنگ بھی پروائیڈ کریں گے تو وہ آپ کا ڈیفیک کاؤنٹ کے اندر بھی ایڈ ہوگا اور لیڈ ڈیلیوری کے اندر بھی ایڈ ہوگا تو آپ نے تھری ڈے میکسیمم اس لیے کرنی ہے تاکہ جو آپ کا سورس ہے وہ ویڈین ٹو ڈیز کیونکہ اس نے جو ہے یا تو ون ڈیز رکھا ہوگا یا ٹو ورکنگ ڈیز رکھا ہوگا تو وہ ایک یا دو دن کے اندر اندر آئٹم ڈسپیچ کر کے آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی دے دے گا تو جیسے ہی آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی ملے گی تو آپ کے پاس ایک دن ہوگا تاکہ آپ آئٹم کو ڈسپیچ کریں کیونکہ جب بھی آپ آئٹم ڈسپیچ کرتے ہیں تو آپ کسٹمر کو نوٹیفکیشن جاتا ہے کہ جی اس سیلر نے آپ کی آئٹم جو ہے وہ پوسٹ کر دی ہے اور یہ آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی ہے تو آپ نے یہاں سے میکسیمم ٹری برکنگ ڈیز ہی رکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ چیز نوٹ کر لی یہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ والا جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جیسے ہی پاکستان سے اگر اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ سٹینڈرڈ جو ڈیلیوری ہے فور ٹو ٹین ڈیز والی ہی سلیکٹ کر لی رہی ہے یہاں سے آپ نے ڈی ایچل وارا یوز نہیں کرنا یا آپ نے روائل میل یوز نہیں کرنا تو ایوے کو یہی لگے گا کہ یہ والا جو آئٹم ہے یہ پاکستان سے آئے گی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ